ہائے ایفریون آج ہم بنانے والے ہیں لوکی کی برفی وہ بھی بہت ایزی طریقے سے بینہ کھوئے کے بینہ مک پوڈر کے اور ایک دم تیسٹی مزیدار یمی دیلیشیس تو بینہ ٹائم ویسٹ کریں چلیں ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ جو میں لوکی لے رہی ہوں وہ میں نے لی ہے پتلی والی جو لوکی ہوتی ہے وہ اس کے لئے بیس رہتی ہیں تو آپ پہ یہ دھیان رکھیں کہ آپ پتلی والی لوکی لے تو اس کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کو ہم پیل کر لیتا ہیں پہلے تو یہاں پہ جو اس کا چھلکا ہے وہ میں نے پیل کر لیا ہے اگر آپ موٹی والی لوکی لے رہے ہیں تو آپ اس کے جو سیڈز ہیں وہ ریموو کر دیں پھر اس کے بعد آپ گریٹ کریں بٹی والی لوکی میں کم سیڈ ہوتا ہے تو میں اس کو فل گریٹ ہو جائے گی تو گریٹ کر رہی ہوں میں سے اس کے بعد اسے چھلڈ وارٹر میں ڈال دیں گے تاکہ جو ہماری لوکی وہ فریش رہے اس کے بعد میں نے لیا ہے ایک کڑھائی اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ٹو لیٹر ملک جتنی آپ لوکی لے رہے ہیں اس کا ڈبل آپ کو ملک لینا ہے اس کا پانی جو ہے وہ نچوڑ دیں گے ایک دم اور اس کو لگتار چلاتے ہوئے پکائیں گے فل فلیم پر تب تک یہ تھوڑا سا گھارہ نہیں ہو جاتا ہے دودھ ملک جو گھارہ نہیں ہو جاتا تب تک میرے سے چلاتے ہوئے پکائیں گے تو اسے لگتار چلاتے ہوئے میں پکا رہی ہوں تاکہ یہ نیچے سے لگی نہیں ملک گاڑا ہو چکا ہے تھوڑا تو ابھی سے ہم نورمل فلیم پر میڈیم فلیم پر اسے چھوڑ دیں گے تھوڑے دے کے لیے تاکہ جو ملک ہے وہ ایک دم اور گاڑا ہو جائے یہاں پہ دیکھیں گاڑا ہو چکا ہے یہ تک ہو چکا ہے اس کے اندر میں فوڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں یہ آپشنل ہے برٹی سے جو اس کا کلر ہے وہ اچھا آتا ہے تو آپ یہ ایڈ کر دیں آپ شک رہ سکتے ہیں ہم نے ملک کو پکا ہے لوکی کے ساتھ وہ ایک دم آوے کے شکل اس نے لے لی ہے تو اب اس کے اندر ہم اس کا ٹائم پر ہم شکر ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ میں جو اس کے اندر 2 کپ شکر ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں شکر ایڈ کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا وارٹری سا ہو جاتا ہے یہ پانی چھوڑتی ہے شکر تو اس کو چلاتے ہیں ہم پکائیں گے اسے فول فلیم پر لگتا چلاتے ہوئے اور اس کا ٹائم پر ہم اس کے اندر آٹ کریں گے الائچی پورڈر ون ٹی سپون کے قریب اور اس کو اچھے سے آئیں گے لگتا چلاتے ہوئے فول فلیم پر تب تک یہ ٹھک ہو جائے یہ ٹھک ہو چکی ہے اب یہاں پر میں نے اکثار لی ہے اب ٹریل ایسٹ میں اس کے اوپر میں نے گریس کر دیا ہے گی سے اور اس کے اندر جو ہم نے ریڈی کیا ہے مکسر وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اسے ہم اکوالی سپریڈ کریں گے تاکہ جو ہمارے پیسیز ہیں وہ اکوالی آئیں اور اب اس کے اوپر میں گارنش کروں گی المنٹ سے اور ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ سے آپ اس کے اوپر گریٹیڈ کوکونٹ جائے وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کو اچھے سے سیٹ ہونے کے لیے ہم ٹو آر کے لیے لگ دیں گے فریج میں تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اب اسے فریج میں رکھ دیتے ہیں سیٹ ہونے کے لیے اور یہاں پہ میں پاس ایک پڑی ہوئی تھی پہلے سے میں نے بنا رکھی تھی تو اس کو میں کٹ کر کر آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے اس کے جو پیسیز ہیں وہ نکل چکے ہیں اور یہ بہت ہی تیسری انڈیم بھی بنتی ہے اس کے اندر بلکو ماوے جیسا فلیور آتا ہے اگر آپ اس کے اندر دودھ زیادہ ڈالیں گے تو اور بھی زیادہ اچھا فلیور آئے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزے کی بنی ہے یہ ٹیسٹی اور یمی آپ میری ریسیپی کے اندر بتائے گئے سائی ٹپس اور ٹرکس کو فالو کر کر اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پھر ملتے ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی کے ساتھ ٹھینکس فور واجنگ